نوشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ایک وافر سے ایک نئی ویڈیو میں دوستو آج کا جو ویڈیو اس میں ہم بات کرنے والے ہیں کار کے کلچ پیڈل کی فری پلے کے بارے میں فری پلے کے بارے میں دوستو میں نے آلریڈی ویڈیو بنایا ہوا ہے لیکن ہم آج بات کریں گے دوستو اگر پیڈل میں فری پلے جادہ ہو تو کیا نقصان ہو سکتا ہے اور اگر فری پلے کم ہو تو کیا نقصان ہو سکتا ہے تو اس بارے میں دوستو ہم ڈیٹیل میں بات کرنے والے ہیں تو پہلے دوستو میں آپ کو سمجھا جاتا ہوں فری پلے ہوتا کیا ہے ہماری کار کا جو کلچ پیڈل ہوتا ہے جن میں کیبل کلچ سسٹم ہوتا ہے جن کاروں میں تو ان کے لیے دوستو جو اڈجسٹمنٹ ہے وہ کرنا ہوتا ہے تو ابھی آپ کو میں جو ہے پریس کر کے دکھاتا ہوں دیکھئے تو یہاں پا جو ہے میں دو انگلی سے پیڈل کو پریس کر رہا ہوں تو یہ تھوڑا سا ہل رہا ہے تو یہ جو ہے ہماری کار کے کلچ پیڈل کی فری پلے ہے اگر میں زیادہ جوڑ سے پریس کروں گا تو جو کلچ پہ وہ ریلیز ہو رہی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ جو ہے فری پلے ہے تو اب دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو فری پلے ہے اس کو جو ہے آپ کو کیوں جو ہے اڈجسٹ کروانا چاہیے یعنی کہ جو فری پلے پروپر ٹھیک ہونا کیوں جروری ہے لیکن اس سے پہلے دوستو میں جو اونر مینول اس میں آپ کو دکھاتا ہوں کی جو کار کی فری پلے ہونی چاہیے پیڈل میں وہ کتنی ہونی چاہیے تو جیسا کی جو آپ کو پتا ہے یہ اولٹو کار ہے تو اولٹو کار کا اگر آپ اونر مینول دیخیں گے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھئیے یہ اولٹو کار کا جو ہے اونر مینول ہے اور اس میں اگر آپ یہاں پر سیون نمبر کے پیج پر دیکھیں گے یہ سکس نمبر پیج آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر تو اگر آپ دوسری طرف دیکھیں گے یہ 7 نمبر پیج ہے اور یہاں پر آپ پڑھیں گے تو table and contents لکھا ہوا ہے اور اس کے نیچے اگر آپ یہاں پر دیکھیں گے تو inspection and maintenance کے بارے میں جانکاری دی گئی ہے 7 نمبر کے پیج پر تو جو 7 نمبر کا پیج ملے گا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو ہے میں نے already کھولا ہوا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے clutch کے free play کے بارے میں جو ہے جانکاری دی گئی ہے اور یہاں پر جو ہے ساری information دی گئی ہے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر جو ہے clearly لکھا ہوا جو free play ہے 10 سے 15 mm یعنی کی 0.4 سے 0.6 inch تک ہونی چاہیے تو یہ جو free play ہے دوستو alto کے لیے بتائی گئی ہے حالکہ جو سبھی کار سے ان میں جو ہے free play لگبار اتنی ہی ہوتی ہے تو جرنلی سبھی کار میں جو free play ہونی چاہیے لگبار 10 سے 15 mm تک ہی ہونا چاہیے تو یہ تو بات ہوگی دوستو free play کتنی ہونی چاہیے اب بات کرتے ہیں اگر پیڈل میں free play زیادہ ہو تو کیا نقصان ہے اور اگر free play کم ہو تو کیا نقصان ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے دوستو ہم بات کرتے ہیں کہ اگر پیڈل میں free play زیادہ ہے تو کیا نقصان ہے تو اس کا دوستو جو سب سے بڑا نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کی کار کے جو گیئر ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں جو گیئر ہیں وہ ٹائٹ لگیں گے ٹھیک ہے اور اس کا ریجن یہ ہوگا دوستو کی free play زیادہ ہونے پر اگر آپ پیڈل کو پریس کریں گے فل پریس کریں گے تب بھی جو کلچ ہے وہ فلائی ویل سے ریلیز نہیں ہوگی اس کاران جو گیئر ہیں وہ ٹائٹ لگیں گے یا گیئرز جو ہیں وہ آباز بھی کر سکتے ہیں تو free play اگر زیادہ ہوگی تو یہ پروگلم آپ کی کار میں آ سکتی ہے اگر بات کریں دوسری پروگلم کی تو جو ہے آپ اپنی کار کا جو گیئر ہے وہ لگا لیں گے اور کلچ کو فل پریس کر کے رکھیں گے تو بھی جو ہے آپ کی کار کی جو کلچ ہے وہ فرکسن جون میں ہی بنی رہے گی فرکسن جون مطلب دوستو آپ کی کار جو ہے کلچ کو پوری طرح سے پریس کرنے پر بھی جو ہے آگے بڑھنے کی کوسس کرے گی آگے کی طرف جانے کے لیے جو لگائے گی جس طرح سے دوستو ہم اپنی کار کی کلچ کو half release کرتے ہیں جسے ہم half کلچ بولتے ہیں اس کے بعد جو کار ہے ہماری فرکسن جون میں آجاتی ہے یعنی جو fly wheel ہے اور جو کلچ ہے ان کا contact ہوتا ہے اور جو ہے کاری آگے بڑھنے لگ جاتی ہے لیکن یہ جو problem ہے کلچ پیڈل میں زیادہ فری پلے ہونے پر بھی ہو سکتی ہے تو یہ تو بات ہوگی دوستو اگر فری پلے زیادہ ہوگی تو کیا نقصان ہے اب بات کرتے ہیں دوستو اگر پیڈل میں فری پلے کم ہے تو کیا نقصان ہے تو اس کا دوستو جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ ہوگا آپ کی کار کی کلچ پلیٹ کو کلچ پلیٹ دوستو آپ کی جو ہے سمیہ سے پہلے ہی گھش جائیں گی اور اس کے کاران دوستو بہت سی دکتے آ سکتی ہیں تو پہلی جو problem آئے گی دوستو ایک تو آپ کی کار کا جو pick up ہے وہ کم ہو جائے گا کیونکہ جو fly wheel ہے اور جو کلچ ہے اس کا contact proper نہیں ہو پائے گا اگر فری پلے جو ہے نہ ہو تو تو اگر میں آپ کو یہ بات سادن طریقے سے سمجھانے تو اگر کار کی کلچ پلیٹ سلپ کریں گی تو انجن سے ملنے والا جس کی وجہ سے پاول لوس ہوگا اس کا دوسرا نقصان ہوگا دوستو کی کار کا جو pick up ہے وہ کم ہو جائے گا اور تیسرا نقصان ہوگا دوستو مائلیج بھی کم ہو جائے گا اور کار کی جو کلچ پلیٹ اس کی لائک تو کم ہوگی ہی ہوگی تو کلچ پیڈل میں اگر فری پلیٹ جیادہ ہوگی یا کم ہوگی تو یہ نقصان ہو سکتے ہیں اور پیڈل کو دوستو آپ کو سمجھ سمجھ پر سیٹ کرانا ہوتا ہے مینوال جو کلچ سیسٹم ہوتا ہے یعنی جن میں وائر سیسٹم ہوتا ہے ہائیڈولک کلچ کی بات نہیں کر رہا ان کو سمجھ سمجھ پر سیٹ کرانا ہوتا ہے آپ کو ہر سروس پر اس کو سیٹ کرانا جروری ہے اس کی جو فری پلیئے وہ 10 سے 15 mm ہونا جروری ہوتی ہے کیونکہ سمجھ کے ساتھ جو کلچ پلیٹ ہیں وہ گستی ہیں اور اس میں دوستو پلیئے آ جاتی ہے تو اس کو سیٹ کرانا جروری ہے اور اگر آپ دوستو گھر پر اس کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے ویڈیو بنایا ہوگا آئی پٹیٹ میں اس کا لینک دے رہا ہوں آپ ویڈیو دیکھئے تو آپ کو اچھے سمجھ میں آ جائے گا تو ملتے ہیں دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب جاریو کیجئے دھنیواد